ایشمان مہدت پتار مزید جن آروک یوجنہ کے طاعت لوگوں کو سواس سویتہ کا لاب مل رہا ہے اور اسی کے چلتے محبا میں سی ایم او آسان راو نے بتایا کہ جگہ جگہ کیمپ لگا کر ایشمان کارڈ بنائے جا رہے ہیں اور ٹیم گھٹت کر گھر گھر جا کر ایشمان کارڈ بنائے کا ریکشن ندھارت کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس یوجنہ کا لاب پہنچ سکے جبو کشمیر میں شہید ہوئے کانپور کے چوان گھرن سنگھ کا پارتیف شریف گھر نہ پہنچنے کے کارڈ پریوار والے اور گھرامینوں میں آنکھ روش ہے ایسے لے کر پریوار کے ساتھ ساتھ گھرامینوں نے نیشنل ہائیوے پر جام لگا دیا گھرامینوں اور پریوار والوں کا کہنا ہے کہ چار دن بعد بھی شہید کا پارتیف شریف گھر نہیں پہنچایا گیا بتا جارہا ہے کہ سینہ کے لوگ شریف آرکو شہید جوان کی پتنی اور ان کے بچوں سے جبو کشمیر کے راجورہ لے گئے مرزابور میں کنڈی راجمنٹری انپریہ پٹیل نے جہن سمواد میلے کی شروعات کی اس میلے میں ستھانے اتفادوں کو راشتے بازار دیا جارہا ہے جہن سمواد میلے میں کاروباریوں کا شاندار اتصال دیکھنے کو ملا میلے میں چار سو سیادہ ریجسٹریشن ہوئے اس دوران کنڈی راجمنٹری انپریہ پٹیل نے کہا کہ جلے کے کاروباریوں، ادھیمیوں، کاریگروں اور پنکروں سے لے کر مہلاؤں اور سو سائدہ سموہوں نے اپنا ریجسٹریشن کرائے ویلی پیلی بھید میں جہنائلے کا اسٹی آدیش ہونے کے باوجود بھی ہلکہ لیکپال اور کانونگوں نے کسان کی کھڑی فصل جتوا دی اور نیائلے کے آدیش کی اوہلنا کی پورا معاملہ صدر تحصیل کے ریمپورہ مشٹ گاؤں کا ہے جائک زمین بیوات کا معاملہ نیائلے میں چل رہا ہے اس معاملے میں نیائلے نے سترہ جنوری تک کسٹے منوہر لال کو دیا تھا پورنپور میں کوٹا چین کو لے کر بیٹھا کھوئی جس کے بعد سے لوگ ویروز پروزیشن کر رہے ہیں پورا معاملہ جیٹھاپور گاؤں کا ہے اس بیٹھک میں کیوبک کے حق میں اوچت در وکریتا کے دکان کا آونٹن کیا گیا گرامیڈوں نے گرام پردان گرجی سنگھ اور گرام پردان بنچائد ادھکاری پر ساٹھ گارڈ کرنے کے عارف لگائے اور منمالے ڈھن سے آونٹن کرنے کی بات دی تھاکر باقی بیہاری مندر میں ربیوار کو بھکتوں کا پار جن سیلاب مبڑا ایسے میں بھکتوں کو اپنے آرادیا کے درشن کے لیے گھنٹوں لائن میں انتظار کرنا پڑا بتا دے کہ دنوں دن شردھالوں کی سنکھیا میں اضافہ ہو رہا ہے پرمکتے آہاروں پر شردھالوں کا سیلاب دیکھتے ہی بنتا ہے مندر میں بیوستہ صدھارنے کے لیے جلعہ پرشاہ سن نئے پریوک کرتا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی استیتی میں کوئی صدھار نہیں پچھلے گیارہ مہینوں سے بیوادوں میں گری رسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کی نئی باڈی کو کھیل منترالے نے ربیوار کو سسپنٹ کر دیا تین دن پہلے ہی 21 دسمبر کو وف آئی کے چناؤ ہوئے اس میں بھاچ پاس آنسد بریجی بھوشن سربن سنگھ کے قریبی سنجے سنگھ نئے پریسیڈنٹ بنے نئے ادھر شیدیت کے بعد وف آئی نے 28 دسمبر سے اوتھر پردیش کی کونڈا میں جونئر چیمپینشپ ٹرونیمنٹ کی بھی گھنچنا کر دی تھی لیکن اب یہ سب بھرا رہ گیا ویگوناد آباد میں علاج کے دوران مریض کی موت ہو گئی جس کے بعد پریوار والوں نے اسپتال میں جم کر ہنگامہ کھاتا پورا معاملہ تھانا منگل پورا تھیتر کے شالیمار ہسپٹل کا پریوار والوں نے ڈاکٹر پر غلط علاج کرنے کا آروپ لگایا جانکارے کے بتاوک آروپی پتھری کا آپریشن کرانے کے لیے اسپتال لائے گیا تھا آپریشن کے بعد مریض کی حالت بگڑنے لگی اور اس کی موت ہوگی جس کے بعد پریوار والوں نے شب رکھ کر نارے بازی کی میک کبرگازی پر جلے سے جاپور پردھان منتری سرگے چودری چرن سنگھ کی جائنتی منائی گئی آئیو جن مدنپور گاؤں میں کسان نیتہ لالو جادب کی ادھکشتہ میں ہوا سمارو میں مکہ اتیتھی کے روپ میں جنگیپور کے بتاہیک ٹاکٹر ویرین دریادہ اب شامل ہوئے انہوں نے کہا کہ چودری چرن سنگھ ایک ایسے پردھان منتری ہے جنہوں نے پچھلوں دلیتوں اور کسانوں کے بیٹوں کو لیک پاہل اور پٹھواری بنانے کا کام کیا اوریا اٹاوہ کی سیفت جلہ جیل سے قیدی فرار ہو گیا قیدی کے فرار ہونے کی سوچنا کے بعد جیل پرشاستن کے ہی ہاتھ پاو فول گئے ایسے پی سنجھے کمار برما اٹاوہ کی جلہ جیل کا نیریشن کرنے پہنچے تھانہ سیفلائن پولیس کو بھی پورے معاملے کی جانکاری دی گئے فرار قیدی ایروہ کٹرہ کا رہنے والا ہے فلحال پولیس قیدی کی تلاش میں جھگ گئی ہے رازالی لکنو میں ہتیاروں سے لیس بدماشوں نے چوری کی بڑی بارداد کو انجام دیا چوروں نے دھبگہ کوتوالی چھیتر میں کرانہ ویفسائی کو نشانہ بنایا بزادی کی چوروں نے کرانہ ویفسائی کی کنپٹی پر مندوق تان دی ویڈی سی پی نے معاملے پر سنگیان دیا ہے ڈی سی پی راہل راج نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالے جا رہے ہیں لکنو پولیس پوری جانچ پرتال میں جو ٹی ویڈی اتراخن میں مول نبازی پروان پتر اور سشک تبھو کانونوں کو لے کر بڑا آندولن شروع ہو گیا ہے لمحے انترال کے بعد اتراخن کے لوگ بڑے اسطر پر آندولن کر رہے ہیں یہ آندولن مول نباز سبیوان مہاریلی کے نام سے کیا جا رہا ہے رازدھانی جہرادون میں ویبن راج نیتک اور ساماجک سنگٹنوں کے لوگ ایک اتری تھوکر اس آندولن کو مضبوط بنانے کی قواعد میں چٹے ہیں سی ایم آواز کا گھراف کر سبی سنگٹنوں نے مانگ کی ہے کہ 1950 کے مول نباز کو لاغو کیا جائے مول نباز کے ساتھ ہی تمام ساماجک سنگٹنوں کی مانگ ہے کہ پردیش میں سشک تبھو کانون بھی لاغو ہو لوگوں میں گصہ اس بات پر بھی ہے کہ سشک تبھو کانون نہیں ہونے کے قارن راجع کی زمین کو راجع سے باہر کے لوگ بڑے پیمانے پر خرید رہے ہیں لبکہ یہاں کے مول نبازی بھومیہین ہو رہے ہیں کھٹیمہ میں پیلی بی تروٹ سے ایک انتراشتری ون تسکر کو سٹی ایف اور ڈبلیو سی وی کی سیف کھٹیم نے گرفتار کیا تسکر کے قبضے سے دو مرک کسطوری برامت کی گئے گرفتار آروپی نیپال کا رہنے والا بتایا جارہا ہے آروپی نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر نیپال میں دو کسطوری ہرنکار شکار کر یہ کسطوری پرات کی اور بیچنے کے لیے ہریانہ لے جارہا تھا سنگ روک وون بھاگوت نے حریدوار میں دھرم سوا کاریکٹر میں شرکت کی اس دوران انہوں نے سناتن دھرم میں ہی سب کے کلیان کے سوٹ رہونا بتایا انہوں نے کہا کہ سناتن دھرم کا پالن کر کے چلیں گے تو بھارت وشمی گروہ بنے گا پردادی کی جونہ اکھاڑا کے آچارے محمد لیشور سامی اب دیشاند گری کے آچارے محمد لیشور کے روپ میں پچیس سال پوری ہو گئے ہیں ایسے چلتے انگران میں تین دفتے یہ آئے جب ہو رہا ہے دہرادون میں موڈی ہینہ ابھیان کی شروعات کی گئی ابھیان کے تحت بہاری سنکھیا میں یوہاں نے پدھی آترا نکالی موقع منتری دھامی نے اس ابھیان کی شروعات کی جس دوران ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں نے دہرادون کے پویلین چوک سے لے کر سربی اف انڈیا ہاتھی بڑھ کلا تک آترا نکالی سی امدھامی نے موڈی سرکار کی گیارنٹی اور یوہاں کے بارے میں یوہاں کو جان کر رہا ہے تیسگر میں دھرمانتران کا مدہ پھر گرماتا جا رہا ہے ایک طرف بی جے پی کانگریس میں کانگریس شاسن میں دھرمانتران کے مڑوتے کے آروپ لگا رہی ہے تو بھئی کانگریس نے بی جے پی پر پلٹ بار کیا کانگریس انچار پرمک سوشیل آنند شکلا نے کہا کہ پردیش میں دھرمانتران کی گھٹناوں پر سرکار کو کاروائی کرنا چاہیے رازانی رائپور میں اپوکے منتری عرون صاحب کا بیان سامنے آیا عرون صاحب نے دوزار چوبیس کے لوگ سبت چناؤں میں جیت کا دعوی کیا ساتھی عرون صاحب نے کہا کہ دیش میں پھر بی جے پی کی سرکار بنے گی ساتھی نئے دمودی بزان منتری بنے گی عرون صاحب نے کانگریس پر بھی اس بیچ جم کر نشانہ ساتھا اور انہوں نے کہا کہ کانگریس میں بنداب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا عمر بارٹن میں ستنا چوراہے پر تیز ربطار کا کہہر دیکھنے کو ملا آنی انتر بس نے پیدر چل رہی برد مہیلہ کو رون دیا بس کی ٹکر سے مہیلہ کی موقع پر ہی موت ہو گئے کٹنا ستنا چوراہے کی سوچنا ملنے پر پولیس وہاں پہنچی اور بس کو جب کیا پیلال پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی امروہ میں شنیوار رات بیشتر صرف خادصہ ہوا جہاو اٹک کے دوران کریٹا نے آٹیگا کو ٹکر مار دی پھر ایک بائیک سوار کو رون دیا اس کے بعد پلٹی کھاتی ہوئی ایک خنطی میں جا گئے حادثی میں پردان سمیت چار لوگ کی موت ہو گئے باردان کے بعد آٹیگا سوار لوگ موقع سے پرات ہو گئے ٹکر ایتی زبردست تھی کہ کریٹا کے پر خچے اڑ گئے دروازے توڑ کر شربوں کو نکالنا پڑ امروہ میں بڑا سڑک حادثہ ہوا ٹرک چالک کو نیند کی جھپکی لگنے سے ٹرک اور ٹریکٹر کی زبردست ٹکر ہوئی ٹکر لگنے سے ٹریکٹر کے پر خچے اڑ گئے کٹنا سید نگلی چیزر کے سنبل حزنپور ہائیوے میں ہوئی یہ ٹرک چالک کو ہاتی سے چائے پتے لے کر ہریانا جا رہا تھا تب ہی اسے جھپکی لگی اور یہ حادثہ ہوا امروہ میں بڑا سڑک حادثہ جہاں ٹرک چالک کو نیند لگنے کے کاران بھینکہ ٹریکٹر ہوئی جس میں ٹریکٹر کے پر خچے اڑ گئے کٹنا سید نگلی چیزر کے سنبل حزنپور ہائیوے پہ ہوئی جہاں پر ٹرک چالک گوہاتی سے چائے پتے لے کر ہریانا جا رہا تھا تب ہی نیند لگنے سے بڑا حادثہ ہوا ٹرک چالک اور ٹریکٹر چالک دونوں ہی گمبی روپ سے کھائل امیٹی میں تیز رفتار پک اپ نے بائیک سوار کو زبردست ٹرکر ماری ٹرکر میں بائیک سوار ایک وقتی کی موقع پر ہی موت ہو گئی تو دوسرا یوک گمبی روپ سے کھائل ہو گیا ماملہ امیٹی کی کوتوالی چیتر کے بلبھدر پر گاؤں کے پاس کا یا بائیک سوار دو لوگ کام کر کے واپس گھر جا رہے تھے تب ہی سرد دو گھٹنا میں ایک یوک کی موت ہو گئی ساغر کے نیشنل ہائیوے نمبر چوالیس پر گوڑ چھامر کے پاس نیم گھاٹی پر کوہرے کے قارن حادثہ ہوا گھر نے کوہرے میں ایک کے بعد ایک پانچ وہان آپس میں ٹکرائے گھٹنا میں وہانوں میں سوار کئی لوگ کھائل ہو گئے سوچنا پر پہنچی پولس اور کھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جانکاری کا نصار ساغر جلے میں شنیوار رات سے ہی کھوڑا رہا سوہ کے سمیں کوہرے کے قارن ویزیبلیٹی گولے میں آپ آٹی نیتری کے پتی کو پولس نے ہتیا کے پریاس کے معاملے میں گرفتان کیا آروپی پتی نے بیٹے مہینے اسپا اور بیوٹی پارلر پر بیوات کے دوران اس پر گولی چلا کر فرار ہو گیا تھا گولی چلنے کے دوران مہیلہ تو بچ گئی لیکن وہ کام کرنے والے دو کنمساری اس کی چپیٹ میں آگئے اور کھائل ہو گئے